موسیقی ری ایکشنز اف ایلومینم ویڈ ایر اینڈ نون میٹلز اس سے لاس لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے بورک ایسیڈز کا ٹاپک فینش کیا ہے اور ہم لوگوں نے اگزیکلی اورتھو بورک ایسیڈ کے بارے میں بات کی تھی اورتھو بورک ایسیڈ کے کیمیکل ریاکشنز جو تھے وہ ہم نے دیکھے تھے اورتھو بورک ایسیڈ جو ہے اور یہ بورون کا ایک ایسیڈ ہے جو کہ بیسیس کے ساتھ ریاک کر کے بور ایکس وغیرہ جنریٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے اس کی کچھ پروپٹیز دیکھی تھی کہ آپ اس کو ہیٹ کر کے باقی ایسیڈ جنریٹ کر سکتے ہو مثلا کہ اب اورتھو بورک ایسیڈ کو ڈیکمپوز کرو تو آپ کے پاس میٹا بورک ایسیڈ آ جاتا ہے اور میٹا بورک ایسیڈ کو فردر ڈیکمپوز کر کے آپ ٹیٹرابورک ایسیڈ میں چینج کر لیتے ہو اور ٹیٹرابورک ایسیڈ فردر ڈیکمپوز ہو کے بورک این ہائیڈرائیٹ بنا دیتا ہے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے ایسیڈ کے لئے اس کو شکل کر سکتے ہو آلومینم آلومینم بورون سے نیکسٹ ایسیڈ ہے گروپ 3A کے اندر ہم لوگ بسیکلی چیپٹر گروپ 3A ہیں اور 4A ایسیڈ پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر بسیکلی اس کے اندر جس کے اندر سب سے ٹاپ کے اوپر تھا بورون ہم نے بورون میں سب سے پہلے بورکس کے بارے میں بات کی بورکس کی بورکس کی پریپریشن، فزیکل and chemical properties boric beat test boric acids کے بارے میں بات کی and finally we are moving to aluminum this is your group 3A elements aluminum کے اندر ہم لوگ آج شوال ہمارا لیکچر ہے that is going to be the reactions of aluminum with air and non-metals ٹھیک ہے اور اسے جو coming up lecture ہوگا ہم اس کے اندر پڑھیں گے again reactions of aluminum ابھی آج ہم دیکھیں گے air and non-metals and next lecture کے اندر ہم with acids and bases کے ساتھ ہم reactions دیکھیں گے aluminum کے اسے جو next 3 elements ہیں ہم ان کو detail کے اندر study نہیں کریں گے اس chapter کے اندر and after these aluminum lecture we'll move on to group 4A جس میں آپ کے پاس carbon اور silicon ہیں group 3A کے پہلے starting lectures جو تھے اس chapter کے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ boron is a non-metal اور ہم نے اس کی reasons بھی discuss کی تھی but we saw کہ aluminum is not a non-metal this is a metal so aluminum کے اندر تمام metals والی خصوصیات ہوتی ہیں اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ metals جو ہیں وہ normally air کے ساتھ یا non-metals کے ساتھ کس طریقے سے react کرتے ہیں آج جو ہمارا پہلا discussion ہم شروع کرتے ہیں وہ اس بات سے کہ air basically air کی composition کیا ہے air جو ہے وہ کن کن gases سے مل کے بنی ہے air جو ہے it is basically composed of nitrogen nitrogen ہماری جو atmosphere ہے اس کے اندر 78% ہے by amount by volume we are looking at that and دوسری طرف اگر آپ oxygen دیکھو second number پہ ہمارا پاس oxygen ہے جو کہ 21% ہے تو ان دونوں کو آپ add کرو تو this is 99% of your atmosphere is made up of nitrogen which is N2 and oxygen which is O2 ٹھیک ہے جو باقی ہمارے پاس gases ہیں مثلا helium neon اور مختلف noble gases ہو گئی carbon dioxide ہو گئی carbon monoxide یہ تمام gases ملا کے باقی 1% total بناتی ہیں ٹھیک ہے so جب ہم بات کرتے ہیں reaction with air تو اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم with nitrogen اور oxygen اس کے reaction کی بات کر رہے ہیں ایک اور میں آپ کو ایک general information دیتا چلوں کہ جو word corrosion ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے corrosion کروڈ ہو جانا کسی چیز کا خراب ہو جانا یعنی اگر آپ کوئی metal ایک رکھتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ یہ کروڈ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اس کو زنگ وغیرہ لگ گیا ٹھیک ہے اس طرح ہم اردو میں بولتے ہیں نا زنگ لگ گیا یا ہم کہتے ہیں کہ rust آپ نے word پہلے بھی سنا ہوگا iron کو rust لگ گیا ٹھیک ہے یعنی iron کو rust لگنے کا ایکچول مطلب یہ ہے iron جو ہے وہ oxidize ہو گیا in the presence of oxygen oxidize ہو کے fe OH اس نے کچھ بنا دی ہے fe 2 3 بنا دی ہے شاید اس نے کچھ تو بیسکلی اگر آپ دیکھو یہاں پہ iron کے اوپر چارج جو ہے وہ zero ہے ورائٹ سائید پہ اگر آپ دیکھو تو fe OH 3 میں اس کا charge plus 3 ہے تو iron کا charge 0 سے plus 3 میں convert ہو گیا ٹھیک ہے اس پروسسس کو کہتے ہیں Oxidation charge کا increase ہونا Oxidation is increase in the charge by the addition of electrons is actually Oxidation Oxidation کو ویسے آپ 3 طریقے سے دیکھ سکتے ہو ایک تو یہ کہ Oxygen کو ڈالنا یا Hydrogen نکالنا یا electron نکالنا جب آپ electron نکالتے ہو کسی چیز کے اندر سے تو اس کے اوپر positive charge آ جاتا ہے اور positive charge کا مطلب charge بڑھ جاتا ہے اگر پہلے plus 1 تھا تو plus 2 ہو جائے گا so increase in the charge is basically oxidation and جب بھی آپ کے پاس metal پہ اور form میں ہوتا ہے مثلا یہ metal M ہے تو اس کے اوپر charge 0 ہوتا ہے اور جب یہ اپنا ایک charge نکال دیتے ہیں ہم اس کے اندر سے تو اس کے اوپر plus 1 charge آج ہے اور اگر اس کے اندر سے آپ دو electrons نکال دو پہلے 2 positive charge آج اگر کسی metal کے اوپر پہلے سے 3 تھا اور اگر آپ اس میں سے مزید 2 electrons نکال دو تو 5 charge آج گا ٹھیک ہے so now you understand کہ metals کا یہ charge ہوتا یہ جب بڑھ رہے تو this is oxidation اور oxidation جب ہو جاتی ہے تو basically وہ metal پیور فارم میں نہیں رہتا وہ impure ہو جاتا یعنی اگر میں ایک aluminum کی ہم بات کر رہے ہیں ایک aluminum کی آپ لمبی سی شیٹ لو ٹھیک ہے اور دوسری طرف آپ ایک sodium کی لمبی سی شیٹ لو اور دونوں کو آپ ہوا میں رکھ دو بلکہ ادھر نیچے آپ sodium نہ لو بلکہ کوئی اور یہاں پہ بہت ہائی reactive metal لے لو ان میں سے ایک sodium ہے اپ sodium لے چلو magnesium لے کوئی بھی لے یہاں پہ آپ نے less reactive metal لیا basically aluminum is less reactive ٹھیک ایک so آپ دونوں کو جب air میں exposed کیا نا تو کیا ہوگا کہ اس کے اوپر جو surface کے اوپر atoms ہیں نا یہ جو پوری sheet ہے یہ میں آپ سائیڈ سے دکھا رہا ہوں یہ actually تو پیچھے بھی یوں کر کے جا رہی ہے لمبی چوڑی سی ایک sheet ہے table سا ہے اب اس کے جو surface کے اوپر elements پڑے ہیں نا یہ سارے کے سارے react کر جائیں with oxygen to form al2 o3 aluminum oxide بنا دیں اور aluminum oxide وہ پیور aluminum تو نہیں ہے یہ پوری باریک سی layer بن جائے اوپر aluminum oxide کی اس layer کو yellow color سے show کر دیتے یہ آپ کے پاس layer آ جائے باریک سی بالکل ایک thin layer of aluminum oxide is formed جب بھی آپ aluminum کو air کے اندر expose کرتے ہو لیکن اگر کوئی reactive metal ہوتا تو اس میں یہ ہوتا کہ پہلے تو magnesium oxygen کے ساتھ بناتا اوپر والا magnesium وہ کر کے پھر کیا ہوتا کہ اندر سے سارا کا سارا کھا جانے لگتا یہ ختم ہی ہونے لگ جاتا سارا پورا کیونکہ وہ بہت reactive ہے تو اس کو جس جس side سے ملتی جا رہی ہے وہ وہ وہاں سے oxygen کے ساتھ reaction کرتا جا رہا ہے اور وہ والا part اس کا disintegrate جا رہا ہے اور پھر باقی items اندر تک oxygen penetrate کرے اگر یہ بہت reactive ہوتا ٹھیک ہے so aluminum جو کہ کم reactive ہے اس میں اوپر باریک سی layer بن جاتی ہے اور مزید oxygen اندر نہیں جا سکتی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اندر والا metal ہے وہ safe رہ جاتا ہے یہ ہی وجہ ہے کہ ہم normally کہہ دیتے ہیں aluminum is corrosion free یعنی اس پہ زنگ وغیرہ نہیں لگتا اس کی reason یہ ہے کہ جب آپ یہ atmosphere میں آپ normal temperature پہ رکھو تو اوپر ایک thin layer بن جاتی ہے oxide کی aluminum oxide کی جو فردر اس کو save رکھتی ہے لیکن اگر آپ temperature بہت زیادہ کر دو aluminum plus oxygen اگر آپ high temperature پہ یہی reaction 800 2 and this is 4 تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کا سارا aluminum oxide میں convert ہو جائے گا تو اگر آپ نے کئی aluminum کی sheet لی ہے اور آپ اتنے زیادہ temperature پہ reaction کروارے ہو تو پھر surface coating والی بات غلط ہو جائے aluminum aluminum اس کے علاوہ nitrogen کے ساتھ react جو again air کا composition میں nitrogen اور oxygen تھی نا nitrogen کے ساتھ aluminum react کر aluminum nitride بناتا جس aluminum positive 3 اور nitrogen کے اوپر minus 3 charge ہوتا which is ALN یہ جو دونوں reactions آپ نے دیکھ جس aluminum oxide بن رہا ہے اور aluminum nitride بن رہا ہے یہ دونوں reactions exother میک ہوتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ amount میں light اور heat liberate ہوتی ہے آپ aluminum کو جب بھی oxidize کرتے ہو نا اب pure oxygen سے oxidize کر ہو یا آپ اس کے اندر کوئی chlorides ڈالو پر chlorides وغیرہ ڈالو آپ اس سے oxidize کرا سکتے ہو یا کوئی اور oxidizing agent آپ use کر ہو تو اس حساب سے آپ light اور heat ملتی ہے اور یہ reaction اتنا زیادہ light اور heat produce کرتا ہے کہ normally explosives ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ان کو use fire crackers جو ہوتے ہیں fire crackers آپ نے normally جو پتاخے گھروں میں بجاتے ہیں یہ actually aluminum powder ہوتا ان کے اندر aluminum powder powder کی form میں چھوٹے چھوٹے وہ بنا دیتے ہیں aluminum کو پیس کے تو aluminum powder اس کے اندر ہوتا ہے اور اس کو ہم basically aluminum powder کے اندر ایک oxidizer ڈال کے جو ایک چیز بنتی ہے اس کو flash powder کہتے ہیں کیونکہ جب اس کو آپ ہلکی سی چنگاری لگاؤ نا تو flash produce ہوتا ایک چھوٹا سا light اور heat liberate ہوتی ہے ایک چھوٹا سا پٹاخا نما چیز ہو جاتی ہے اور اسی property کو پہلے 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 use کیا جاتا تھا flash light photography کے اندر flash light photography جب تصویر کھنچتے ہیں تو وہ flash پڑھتا ہے نا اس flash کے لیے light چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے یہ کرتے ہیں کہ کیمرا ہوتا ہے اس کے اندر ہم aluminum powder use کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ light exactly کھینچ نہیں ہوتی ہے اس time کوئی chlorate یا کوئی oxide جو ہے وہ react ایک دم reaction کر جاتا ہے aluminum کے ساتھ اور جو light پڑھتی ہے وہ دم زہر سے ایک flash پڑھتا ہے جس سے آپ تصویر کھینچ لیتے ہو in good lighting so this is it about aluminum air کے ساتھ reaction ہے ایک core property یہ ہے کہ چونکہ آپ نے دیکھا کہ aluminum oxygen اور nitrogen دونوں کے ساتھ react کر کے correspondingly compounds بنا دیتی ہے اگر آپ کے پاس metal یہ پورا metal ہے جس کے اندر metal کے یہ سارے compounds items پڑھے ہیں اور یہ metallic structure ہے اب آپ کو بتا ہے metallic structure میں normal impurities بھی ہوتی ہیں مثلا یہاں پہ یوں کر کے ایک بیچ میں ایک 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 باقی آپ کے پاس چلتا بیچ میں فیٹ ہوا ہے یوں کر لیتے یہاں پہ آپ کے پاس نائٹروجن کا ایک مولیکیول فیٹ ہوا ہے اس کو ہم ایک ہی بنا لیتے ہیں بورا مولیکیول یہ اسی طرح یہ آپ کے پاس بورا مولیکیول اب اگر پیور فارم میں میٹل آپ کو چاہیئے تو کیا یہ پہلے چھوڑے ہوئے ہوں لیکن یہ بیچ میں ایک طرح سے کچھ مولیکیول یا کچھ ایمپیور کی طور پہ یہ گرین اور ریڈ کلر والے بیچ میں ایک کر رہے ہیں تو اگر آپ نے کو ریموف کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہو کہ آپ اس متیلک سٹرکچر کو فیوز کرتے ہو فیوز کرنے کا مطلب آپ تیمپریچر ریز کرتے ہو تیمپریچر آپ ہائی کرو بہت زیادہ بہت زیادہ ہائی کر دو اس کے ملٹنگ پوائنٹ تک لے جو اس کے ملٹنگ پوائنٹ پہ جب لے کے جاؤ گے تو کیا ہوگا یہ پگل جائے گا جائے گا جب جائے گا یہ پورا پورا مٹیلک سٹرکچر جو ہے تو یہ جو آکسیجن اور نیٹروجن ہیں یہ اندر موف کر رہے ہوں گے فری فارم میں اور پھر اگر آپ بیچ میں تھوڑا سا الومینم ڈال دو تو پھر یہ ہوگا کہ وہ الہ الومینم جو آپ نے ڈالا تھا وہ اس اور اس کے ساتھ ریاک کرے گا اور ان دونوں کے ساتھ ریاک کر کے الومینم آکسائیڈ بنا دے گا جو نیچے جا کے بیٹھ جائے گا اور پھر آپ اس کا دوبارہ تیمپریچر کم کرو سالیڈ بن جائے گا اور پیور فارم کے اندر سالیڈ بنے جس کے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی ٹھیک ہے یعنی آپ دوبارہ سا ری کرسٹلائز ہو گئے پورا سٹرکچر جس کے اندر دوبارہ آپ کو ری ارینج کر دے گا اور پیور ہو جائے گا جس میں ہم ایر بابل کو پاس کراتے ہیں ٹھیک ہے ایر بابل جو ہیں یہ بیسی پاس نہیں کراتے یہ جو پڑا تھا اس اس بیسی کے ایر بابل ٹھیک ہے او ٹو کی فارم میں ایر بابل کو ہم نے ریمووو کرا دیا بائی ایڈنگ ایلومینم ان مولٹن مٹیلک سٹرکچر ٹھیک ہو گیا اس کے لایوہ ایلومینم کے ایک ایک ایمپورٹن پرپٹی یہ ہے کہ ایلومینم آ ایلومینم ریموو ریمو 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 ایمپورٹن ایمپورٹن اس طرح کے کسی بھی سالت کے ساتھ ریمو کر کے ایلومینم ریمو اور ساتھ آپ کے پاس پیور فارم میں یہ آپ کے پاس ریلیز ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی ویسے تو میں نے ایلومینم کا سوڈیم ریمو نہیں کرے گا یہ کسی ایسے کے ساتھ کرے گا یہاں پہ کم ریمو اگر ایلومینم سے بھی کم ری ایکٹیو اگر کوئی میٹل لگاوا ہو مثلا یہاں پہ ہم اگر لگا دیں بورون تو بورون ٹریکلوریڈ کے بات ہو رہی ہے اب ایلومینم ایسے بیٹر میٹل دن بورون سو اس ایلومینم میک در بانڈ و کلورین اور یہاں پہ آپ کے پاس بورون جو ہے وہ پیور فارم میں یا بورون کسی اور سالٹ کی فارم میں آ جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے تو یوں آپ یہ اپنے ریاکشن دیکھ لیے کہ یہ جب سالٹ کے ساتھ فوراں کروڑ ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایلومینم کا چارلڈ زیرو تھا اور یہاں پہ ایلومینم کسی اور چیز میں چینج ہو گیا ہے سو مرین پرپسز کے لیے آپ ایلومینم کو نہیں یوز کرتے کیونکہ مرین پرپسز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو شپ ہے اس میں وارٹر ہوگا مویسچر ہوگا پہلی چیز اور دوسرا اس میں ساتھ کیا ہوگا سالٹس ہوں گے سمندر میں بہت سارے سالٹس ہوتے ہیں تو وہ جو سالٹس ہیں وہ ایلومینم کو اکسی ڈائز کر دیں گے یا کروڑ کر دیں گے ان دونوں باتوں کا ایک ہی مطلب ہے اس وجہ سے مرین یوز میں آپ نہیں یوز کرتے ہیں ایلومینم کو لیکن ایئر انڈسٹری جو ہے اس میں ایلومینم کا یوز بہت ہی کامن ہے یہ جہاز جو ہیں وہ پورے پورے جو ہیں وہ ایلومینم ہی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایر کے اندر اتنے سالٹس نہیں ہوتے بلکہ ہوتے ہی نہیں ہیں دوسرہ دوسرہ لیکچر ہے نون میٹل ریاکشنز جو ہیں بہت ہی آسان ریاکشنز ہیں نون میٹلز میں ہمارے پاس سب سے پہلے تو ایلومینم جو ہے اگر ریاک کرے سمپل کلورین وغیرہ کے ساتھ یا ہیلوجنز کے ساتھ تو وہاں ہیپنس ہے کہ ایلومینم کلورائیڈ یا ایل سیل 3 یا ایلومینم ریاکٹس برو مین بی آر 2 تو وہاں ہیل بی آر 3 کیونکہ ایلومینم بی آر 3 اور برو مین بی آر 1 تو یہ آپ کے پاس ہیلوجنز کے ریاکشن ہو گئے سیکنڈلی آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ ہائیروجن کے ساتھ اس کا ریاکشن کروا دو ہائیروجن کے ساتھ ایلومینم ریاکٹ کرتا ہے ایل ریاکٹس و ایچ ٹو تو گیو ایل ایچ 3 وچھ اگین ہائیروجنی آف ایلومینم ہے اس کو ہم ایلومینم ہائیروجنی کہتے ہیں اس کے علاوہ ایلومینم می ریاکٹس و سلفر اب ایلومینم جو ہے ایل پلس ایس گیوز ایل ایل ٹو ایس جس میں سلفر نیگیٹیف ٹو اوکسیڈیشن سٹیٹ شو کرتا ہے اور ایلومینم پوزیٹیف ٹھری اوکسیڈیشن سٹیٹ شو کرتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ریاکشن ہے ایلومینم کا سلفر کے ساتھ اس کو آپ بیلنس کر سکتے ہو یہاں پہ تین ہے آپ کے پاس سلفر یہاں پہ ٹھری آ جائے گا اور یہاں پہ ٹو آ جائے گا یہاں پہلی ایگزو تھرمک ریاکشن ٹھیک ہے ایگزو تھرمک اور نوملی جب ان دونوں کا آپ مکسچر بناتے ہو نا ایلومینم پاوڈر کا اور سلفر کا جب آپ مکسچر بناتے ہو تو ان کو آپ بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ آپ کو مکسچر بنانا پڑتا ہے کیونکہ ہلکی سی بھی اگر اگنیشن ہو گئی شروع میں کیونکہ یہ ریاکشن سٹارٹ ہوتا ہے اگنیشن سے اور آپ ہلکی سی ایک چنگاری دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک بلاسٹ سا ہو جاتا ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس دھیر ساری انرجی پروڈیوس ہوتی ہے تو اگر کلتی سے بھی ایکٹیویٹ ہو گیا یہ ریاکشن یعنی ایکٹیویشن انرجی مل گئی اس کو تو اس کے بعد بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نون میٹلز کے اندر اور کیا ہوتا ہے نائٹروجن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو نائٹروجن تو اوپر بھی ہم نے بات کر لی تھی کہ الومینم جو ہے وہ نائٹروجن کے ساتھ ریاک کر کے الومینم نائٹرائٹ بناتا ہے ALN بناتا ہے اس کے علاوہ نون میٹلز میں ہمارے پاس کیا چیزیں ہوتی ہیں فوسفورس ہوتا ہے تو الومینم جو ہے یہ فوسفورس جو ہے فوسفورس نوملی پی فور کے مولیکیولر فرم میں ایگزسٹ کرتا ہے ALP4 کے ساتھ یہ کر کے کیا بناتا ہے الومینم فوسفائیڈ which is ALP جس میں الومینم positive 3 اور فوسفورس minus 3 oxidation state شو کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس نون میٹلز میں کاربن ہے الومینم کاربن کے ساتھ ریاک کر کے الومینم کاربائیڈ بناتا ہے AL4C کیونکہ الومینم AL4C3 کیونکہ الومینم یہاں پہ پلس 3 اور کاربن 4 oxidation state شو کر رہا ہے اور ان میں بھی آپ کے یہ جو سب سے لاسٹ میں نے بھی آپ کو ریاکشن بتایا ہے جس میں کاربائیڈ بن ہے آپ کے پاس یہ ریاکشن آپ کا ٹیک پلس کرتا ہے in electric arc furnace I hope آپ نے اس سے پہلے یہ reaction کہیں نہ کہیں لازمی دیکھا ہوگا اس میں کافی سارا آپ heat بھی سپلائے کرتے ہو so this is it about the reactions with non metals آج کے لیکچر کو ہم summarize کر لیتے ہیں پہلے ہم non metals کو summarize کر لیتے ہیں non metals کے اندر ہم نے دیکھا کہ اگر تو halogens کے ساتھ aluminium react کرے تو simply corresponding halides بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر chlorine ہوگا تو chloride bromine ہوگا تو bromide iodine ہوگا تو iodide اسی طریقے سے اگر آپ hydrogen کے ساتھ reaction کر رہا ہو AL plus H2 تو آپ کے پاس ALH3 produce ہو جاتا ہے اور اگر آپ اس کو balance کرنا چاہو تو آپ یہاں پہ 3 لگانا پڑے گا یہاں پہ 2 اور یہاں پہ 2 لگا ہو تو balance ہو جاتا ہے similarly اگر آپ sulfur کے ساتھ reaction کروا ہو تو aluminium sulfide produce ہو جاتا ہے ٹھیک ہے similarly nitrogen کے ساتھ aluminium nitride phosphorus کے ساتھ aluminium phosphide and carbon کے ساتھ aluminium carbide produce ہو جاتا ہے correspondingly and ان تمام reactions میں normally یہ جتنے بھی ہیں they are all exothermic reactions ٹھیک ہو گیا اور اب ہم اوپر سے بھی تھوڑا سا part دیکھ لیتے ہیں کہ جو aluminium کا air کے ساتھ reactions تھے وہ کیا تھے aluminium جو ہے composition of air میں ہم نے دیکھا کہ nitrogen and oxygen composed a major part of air پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ metals کے oxidize ہونے یا کروڑ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ aluminium جو ہے وہ ایک thin layer بن جاتی ہے اس کے اوپر جو کہ further oxidation avoid کرتی ہے جبکہ دوسرے metals میں ایسے نہیں ہوتا پھر ہم نے دیکھا کہ simply جو oxidation جب ہوتی ہے تو aluminium oxide produce ہوتا ہے اور اگر آپ temperature 800 تک لے جاؤ تو پھر سارا کا سارا aluminium oxidize ہو جائے گا پھر ہم نے دیکھا کہ aluminium کی oxidation reaction جو ہے it is highly exothermic جس کی وجہ سے ہم fire crackers وغیرہ کے اندر یہ چھوٹے موٹے جو explosive ہیں یہ guns کے اندر اس reaction کو use کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس ایک oxidizer ہوتا ہے اور ایک aluminium powder ہوتا ہے جن کو mix کر کے ہم ایک flesh powder بنا دیتے ہیں اور flesh powder کو جب آپ ignite کرتے ہو تو بہت زیادہ موت میں flesh produce ہوتا ہے اور اسی principle کو ہم flesh light photography کے اندر بھی پہلے پہلے use کیا کرتے تھے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی impure metal ہے جس کے اندر oxygen molecules جو ہیں وہ trap ہوئے ہیں تو آپ اس impure metal structure کو آپ melt کرو اور مولٹن فارم کے اندر اس کے اندر سے جب آپ aluminium pass count کر رہا ہوگے تو وہ aluminium on air bubbles کو ختم کر دے گا ان کو oxidize کر کے L2O3 بنا دے گا اور metal purify ہو جائے گا پھر ہم نے دیکھا کہ marine purposes کے لئے آپ اس کو use نہیں کرتے aluminium کو air industry میں aluminium most commonly use ہوتا ہے marine industry میں یہ problem ہے جو aluminium ہے اگر کسی salt کے ساتھ بور ایکس کے ساتھ یا کسی بھی اور salt کے ساتھ جو سمندر میں most commonly پائے جاتے ہیں تو aluminium oxidize ہوکے کوئی دوسرا salt بنا دیتا ہے correspondingly جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ aluminium کی جو اگر یہ ship کی surface تھی تو اس کو فوراں زنگ لگ جائے گا یہ خراب ہو جائے گی اس وجہ سے marine purposes میں اس کو use نہیں کیا جاتا and then finally we saw the reactions of non metals with aluminium in the coming up lecture we are going to summarize group 3A and then we will see aluminium in which way acids and bases react and then we will move into 4A and then position to 4A to 4A and to 5A and move to 5A move